موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آدھا میں ہوں خلیر فرہات نیشنل و انٹرنیشنل قبروں پر مبنی بلیٹن ورلڈ نیوز کے شعبات کرتے ہیں ہیڈلائن سے سویڈن اور ہالنڈ میں قرآن کی بے حرمتی پر عالم اسلام میں غم و غصہ سعودی عرب نے بتایا غیر انسانی عمل عالمی یوم تعلیم کے موقع پر دنیا بھر میں افغان خواتین اور لڑکیوں سے کیا گیا اظہار یا گانگت افغان لڑکیوں نے طالبان کی تعلیم پالیسی کے قلاف لگائے نارے لندن میں امریکی ویکسین فائزر لے کر مختلف بیماریوں میں مبترہ ہونے والے افراد نے کیا مظاہرہ ویکسین کے قلاف اور انصاف کا کیا گیا پرزور مطالبہ گجرات فسادات کے دوران اخلیتی فرقے کے دو بچوں سمیش سترہ افراد کو بے دردی سے قتل کرنے والے بائی سب ملزمین کو عدالت نے کر دیا بری ثبوت مٹانے والوں کے قلاف نہیں ملا کوئی ثبوت جینیو میں پی ام موڈی اور گجرات فسادات پر بنائے گئے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری کی سکریننگ اے بی وی پی کارکنوں پر لگا پتھراؤ کا الزا اور کدربال کے انکشاف کہا ہماری کچھ سرحد پر چین کا قبضہ لال آنکھ دکھا رہے چین سے ہر سال بڑھایا جو آ رہا ہے بزنس یہ تی ایڈ لائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب سویڈن اور ہالینڈ میں مقدس اسلامی کتاب قرآن کی منصوبہ بند طریقے سے کی گئی بے حرمتی کے قلاف تمام عالم اسلام میں قصہ اور بے چینی ہے ایسے میں سعودی عرب نے بھی اس پر شدید رتیمہ ظاہر کیا ہے سعودی عرب کے کنگ فیصل بورڈ آف ریچ سرچ اینڈ اسلامی سٹڈیز کے چیئرمن اور یونیورسٹی کے بورڈ آف ریسٹی کے وائس چیئرمن شہزادہ ترکیہ الفیصل نے کہا کہ سویڈن میں قرآن مجید کو نظراتش کرنے کا اقدام دہشت کردی کا پہلو لیے ہوئے اور غیر انسانی کام ہیں انہوں نے سعودی قبر اصائدارے کو انٹرویو میں کہا کہ یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ ان ملکوں میں ایک ایسی محیم چل رہی ہے جس کو وہاں کے سرکاری اداروں کی طرف سے مدد ملتی ہے سعودی عرب کے وزیراعظم اور ولی آہد محمد بن سلمان کے وزن ٹوئنٹی تھرٹی کے تحت ملک میں قواتین کی فلاہ و بہبود کے لیے کئی کام شروع کیے گئے ہیں اسی کے تحت سعودی عرب قواتین کی طوانائی میں سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہیں قواتین سعودی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ بنتی ہیں اور کئی دہائیوں سے وہ بعض معاشرتی اور ثقافتی پابندیوں کے تحت معاشر امور پر بھرپور طریقے سے شریک نہیں تھی اب سعودی عرب نے اپنی قواتین کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے حوصلہ افضائی کی تو انہیں ہرمین شریفین کی دو مقدس ترین مساجد کے معاملات میں بھی شامل کر لیا گیا ہے دو مقدس ترین مساجد مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ میں اس وقت چونتیس قواتین شریک ہیں یہ وہ قواتین ہیں جنہیں انتظامات میں قائدانہ کردار دیا گیا ہے ان قواتین کو مینجرر احدے دیئے گئے ہیں یونیسکو کی طرف سے افغانستان کے لیے مقرر کیے گئے تعلیم کے عالمی دین کے مناسبت سے افغان قواتین اور لڑکیوں نے ملک کے اندر مظاہرہ کیا قواتین نے تعلیم کے حوالے سے طالبان کے حالیہ فیصلوں کے قلاب نعرے لگائے اور طالبان کے مسلط کردہ سسٹم کو مسترد کر دیا قواتین نے نعرے لگائے کہ ہمیں طالبان کی تعلیم چاہیے نہ ہی طالبان کی گورنمنٹ لڑکیوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ انہیں انتہا پسند تحریک کے دور میں تعلیم اور علم کے حق سے محروم رکھا گیا تھا جو قواتین سے دشمنی ہے مظاہرہ کرنے والے قواتین نے کہا کہ تعلیم کا عالمی دین منایا جاتا ہے اور افغان لڑکیاں علم کی نیامت سے محروم رہتے ہوئے اس دین کو گزار دیتے ہیں جارڈن کے کنگ عبداللہ دوہم سے اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نتنیاہو نے اومان میں ملاقات کیا ہے ان کے گزشتہ مہینے وزارت عظمہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شاہ عبداللہ سے یہ پہلی ملاقات ہے دونوں رہنماؤں نے مقبضہ بیت المقدس میں مسجد اقصہ کے صورتحال اور اس کی تاریخی اور قانونی حیثیت کا احترام کرنے کی اہمیت پر تبادلہ قیال کیا ہے نتنیاہو کے دفتر نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے علاقہ امور اور دو طرف تعلقات پر بات چیت کی ہے واضح ہے کہ نتنیاہو کے گزشتہ دور حکومت میں ان کے شاہ عبداللہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے تھے اس کی وجہ اسرائیل کی پولیسیاں تھے اسرائیل میں ٹیکنالوجی ورکرز نے جوڈیشیل سسٹم میں ترمیم کے منصوبے کے قلاف مظاہرہ کیا سینکڑو اسرائیلی ہائی ٹیک کارکنوں نے تیرابی میں نظام انصاف کی بحالی کے ایک حکومتی منصوبے کے قلاف یہ پروٹیسٹ کیا ان کا کہنا تھا کہ متنازع اقدامات قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچا کر اور جمہوریت کو خطرہ لاحق کر کے ترقی کو نقصان پہنچائیں گے یاد رہے کہ نتنیاہو کی نئی حکومت نے جوڈیشیل سسٹم میں امنڈمنٹ یعنی ترمیم کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے جس کا مقصد ججوں کے اختیارات پر پارلیمنٹیرین کے اختیار کو ترجیح دینا ہے مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کوئی جمہوریت نہیں کوئی آرہ ٹکنولوجی نہیں بردین کی دارالحکومت لندن میں ایسے لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے جنہوں نے عالمی وبا کہلانے والی کوویڈ نائنٹین یا کورونا بیماری سے بچنے کے لیے امریکی ویکسین فائزر لیا تاہم یہ ویکسین انہیں مہنگی پڑ گئی کیونکہ اس ویکسین کو لینے کے بعد یہ لوگ الگ الگ طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ایک ایرانی نیوز ویب سائٹ سہر ٹی وی کے مطابق عالمی سطح پر امریکہ کے تیار کردہ کورونا ویکسین فائزر لینے کے بعد انواق سام کے آرزے رپورٹ ہوئے ہیں اور متعدد لوگوں نے ان کے بعد اپنی جان بھی گوائی ہے ٹی وی Proح کانی جانبا ہوں ٹی وی ن zum publicly بریٹین میں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں موسیقی بیٹ کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز ایک طرف پورے بھارت میں گجرات فسادات میں پی ایم موڈی کے رول کو لے کر بنائی گئی بی بی سی کی ڈاکیمنٹری کو لے کر ہنگامہ بچا ہوا ہے تو ایسے میں بڑی قبر یہ بھی سامنے آئی کہ گجرات کے گودھرہ میں اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے دو بچوں سمیت سترہ افراد کو بے دردی سے قتل کر دینے اور ان کی ناشوں کو جلا کر ثبوت مٹانے والے بائیس افراد کو عدالت نے یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ ان کے قلاف کوئی ثبوت نہیں ملا یہ کیس عدالت میں قریب اٹھارہ سالوں تک جاری رہا تھا وکل سولنکی نے کہا کہ اس کیس میں مرزموں کے قلاف مناسب ثبوت اکٹھا نہیں کیے گئے اور گواہ بھی عدالت میں مکر گئے تھے دفاع وکیل نے کہا کہ متاثرین کی ناشے کبھی ملی ہی نہیں پولیس نے ایک ندی کے کنارے ایک سنسان جگہ سے ہڈیا برامت کی لیکن وہ اس حد تک جلی ہوئی تھی کہ ان کی پہچان ہی نہ ہو سکے جس کے بعد عدالت نے ناکافی ثبوت کے بنا پر ان بائیس مرزمین کو بری کر دیا جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی جین یوں میں وزیراعظم نریندر موڈی پر بی بی سی کی بنائی گئی ڈاکیومنٹری کی سکریننگ کی گئی جس کو روکنے کے لیے بی جے پی کے سٹوڈنٹ ونگ ای بی وی پی کارکنوں پر ارزام ہیں کہ انہوں نے مبیانہ طور پر یہاں پتھراؤ کیا حالانکہ ای بی وی پی نے اس بار سے انکار کیا ہے اس دوران جین یوں میں الیکٹرسٹی ہی کٹ کر دی گئی تاہم اس کے باوجود سو سے زیادہ سٹوڈنٹس نے اپنے موبائل فون اور لیپ ٹاپ پر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری دیکھی وہیں جین یوں کے سٹوڈنٹ یونین نے کہا کہ اس ڈاکیومنٹری کی سکریننگ نہیں کی گئی بلکہ طلبہ نے اپنے اپنی طرح سے اسے دیکھا ہے سب سے پہلے میرا نام آئیشی بھوش ہے اور ہمیں جین یوں جو چھاتے سنگے جین یوں سٹوڈنٹس یونین کی پرسیڈنٹو اتیکشو جیسے کہ آپ سبھی دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے آج جین یوں سٹوڈنٹس یونین کے دوارہ ایک داکیومنٹری سکریننگ کا پلانگ کیا گیا ہے اور وہ داکیومنٹری سکریننگ اس بات پر تھا بی بی سی کا داکیومنٹری سکریننگ جو کافی ٹوئٹس جس کے بارے میں سرکار نے بولایا ٹوئٹس کو ہٹانے کے لئے پوائنٹ یہ تھا کہ ڈیموکریسی کے اندر ڈیسنٹ برقرار رکھے یہ خود ہمارے اونرابل پرائی مینسٹر کے ٹوئٹس دوہزار اٹھرہ کے دوہزار انیس کے انہوں نے خود بولایا کہ اگر پریٹیسیزم نہیں ہوگا تو ہم جو ہماری گیش ہے جو دیموکریسی ہے اس کو سرندن نہیں کر پائیں اس کو برقرار رکھنے کے لئے جیموکریسی نے آج سوچا کہ ایسا ایک ڈاکیومنٹری جس کو بار بار فورس کر کے بند کروایا جا رہا ہے ہم لوگ اس کا سٹریننگ کریں اب جب ہم لوگوں نے سٹریننگ کرنے کے سوچا پچھلے چوبیس کھنٹے میں جیموکریسی پرساشن نے ایڈوائزری نکالا یہ بول کے کہ اناثرائزڈ ہے جیموکریسی سٹیشن سے وہاں پہ جو اسے ہی چو ہے وصنط کنچ میں انہوں نے ڈیریکشنز بھیجا کہ ہم لوگ یہ سٹرینن نہیں کر سکتے ہمارے سامان سیز کر لیا جائیں گے بہت ساری دھمکیا گیت بھی گئی ہے ایویل ایوی ویپن جو چھاتر سنگٹن ہے یہاں پہ رائٹ وینگ گروپ ہے وہ برساشن کے مدد تھے یہاں پہ لوگوں کو میسیج کیے کہ آج اگر آپ جیمو ایسیو کے یہ ڈاکیومنٹری سٹریننگ میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ مارپیٹ ہوگا اب یہ تاجوب کی بات ہے ایک دیش کے اندر جہاں پہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دیموکریسی ہے وہاں پہ اس طریقے کا سینسرشپ کا ویروت جی نو چھاتر سنگ ایلٹ پہلی بار نہیں کر رہے ہیں سینسرشپ کی ویروت ایمرجنس کی دوران بھی جی نو ایسیو کے دورا یا جی نو سٹورنٹ کمنٹی کے دورا کیا گیا ہے لیکن جیسے ہم نے بولا کہ ہم لوگ یہ بات بتانا چاہ رہے تھے پرساشن کو کہ وہ ہم سے ہماری سکرینز چھین سکتے وہ ہم سے ہماری پبلک جو سپیس ہے اس کو نہیں چھین سکتے ہمارے جو آنکھیں اس کو نہیں چھین سکتے ہماری جو ویو ہے اس کو نہیں چھین سکتے دیسنٹ کو نہیں چھین سکتے تو یہاں پہ جی نو ایسیو جب یہاں پہ پہنچا نو بجے کا کال تھا پرساشن نے کیا کیا انہوں نے سمجھا بہتπο guessed دونوں ابھی لیپی کے لوگ ہیں اور یہ لوگ پتھر پکٹے میں پکڑے گئے دونوں ابھی لیپی کے لوگ ہیں اور یہ لوگ پتھر پکٹے میں پکڑے گئے جو اسے ہیں موسیقی 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 بھاج پائیوں نے عجیب غنڈا گردی شروع کر دی ہے کہ کہیں الیکشن میں جیتیں گے تو نہیں وہاں کسی کو پیم سی ایم بننے نہیں دے گے یہ کہنا ہے عام آدمی پارٹی لیڈر سنجا سنگھ کا یہ ایک بہت خطرنات چلنج شروع کر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ ایک بہت ہی خطرنات پریوگ ہے آگے کسی ویدان سبا میں ہاریں گے وہاں ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے سنسط کا چناؤں دوہجار چوبیس میں ہاریں گے وہاں ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے تو پھر اس دیز کی جنتہ کے جنہ دیز کا کیا مطلب رہ گیا لوگ تنتر کا ووٹ کا کیا مطلب رہ گیا جنتہ چناؤں میں ہراکے بھی بھیجے اس کے باوجود آپ میر نہیں بننے دیں گے ویدان سبا میں سی ایم نہیں بننے دیں گے ویدان سبا کا ڈیکچ نہیں بننے دیں گے سنسط میں ہار گئے تو پردان منتری کوئی دوسرا نہیں بننے دیں گے یہ تو عجیب گنڈا کر دی سنو کر دی آپ نے یہ عجیب گنڈا کر دی سنو کر دی بھاج پائیوں نے دلی کے سی ایم اور بند کے جریبال نے دعویٰ کیا کہ آج ایک معروف اخبار میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ہماری کچھ سرحد پر ہی چین نے قبضہ کر لیا ہے ایک طرف چین لال آنکھ دکھا رہا ہے تو دوسری طرف چین سے ہر سال بزنس بڑھایا جا رہا ہے ایک طرف ہم آج کل میڈیا میں پڑھتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی خوب دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہماری سیماوں کے اوپر چائنہ پچھلے کچھ ورشوں سے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے آج ہی دیش کے ایک بہت نامی گرامی اکھبار میں چھپا ہے کہ چائنہ نے ہمارے دیش کی کچھ دھرتی کچھ جمین کے اوپر قبضہ کر لیا یہ ہم سب لوگوں کے لئے چنتہ کا وشہ سب ہی بھارتواسیوں کے لئے چنتہ کا وشہ ان لوگوں سے چائنہ کے سینکوں سے ہمارے سینک ان سے لڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اپنی پوری بہادری کے ساتھ ہمارے سینک چائنہ کا مقابلہ کر رہے ہیں بورڈر کے اوپر ایک طرف ہمارے سینک چائنہ کا مقابلہ کر رہے ہیں بورڈر کے اوپر تو دوسری طرف پورے دیش کو ساری سرکاروں کو ہر بھارتواسی کو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اس لڑائی میں کندے سے کندہ ملا کے ساتھ دیں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ چائنہ کو کڑا سندیش دیا جائے کہ بھارت یہ برداشت نہیں کرے گا ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم چائنہ کا بہشکار کریں اور اس کو سخت سندیش دیں لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ہم نے کیا کیا ایک طرف چائنہ ہمیں آنکھ دکھا رہا ہے ہماری زمین پہ کبجہ کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم چائنہ سے اپنا ویپار بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں کل رات مطنی تیل علاقے میں چار پانچ دنوں پہلے پولیس پر حملے کے مرزم کو پکڑنے گئی پٹھنا کے بائی پاس تھانے کی پولیس کو پرتشدد احتجاعت کا سامنا کرنا پڑا پولیس نے ایک چائے بیشنے والے پیکو کمار کو گرفتار کیا تو مقام لوگ ہنگامہ کرنے لگے اردام ہے کہ پولیس نے ہنگامے کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی راؤنڈ فائریں کی حالانکہ پولیس نے اس سے انکار کیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ویڈیو میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پولیس نے مبینہ طور پر ہنگامہ کرنے والے قواتین کو بھی دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے پولیس نے ایک چاہے پوریس نے ایک چاہے پوچھے پاکڑا ہے پولیس نے ایک چاہے پیٹا ہے پولیس نے ایک چاہے پہتا ہے خوش کے بارے میں ہم لوگ نہیں لڑتے لیکن انسانیت لڑکا ہے پسیس نے پہتے ہیں پچاس آر میں گوائی دینے ابھی کچھ نہیں آیا اس کو مارکا پھار دیا اس کا ماں یا بیٹا دنوں کے پکڑ کے لے لیا مردانہ که لجانے دوڑا بالپکڑ کے کچا موسیقی ورنیوز کے آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر سویڈن اور ہالنڈ میں قرآن کی بے حرمتی پر عالم اسلام میں غم و غصہ سعودی عرب نے بتایا غیر انسانی عمل عالمی یوم تعلیم کے موقع پر دنیا بھر میں افغان خواتین اور لڑکیوں سے کیا گیا اظہار یا گانگت افغان لڑکیوں نے تعلیم پولیسی کے قلاف لگائے نارے لندن میں امریکی ویکسین فائزر لے کر مختلف بیماریوں میں مبترہ ہونے والے افراد نے کیا مظاہرہ ویکسین کے قلاف اور انصاف کا کیا گیا پرزور مطالبہ گجرات فسادات کے دوران اخلیتی فرقے کے دو بچوں سمیش سترہ افراد کو بے دردی سے قتل کرنے والے بائیس ملزمین کو عدالت نے کر دیا پر ہی ثبوت مٹانے والوں کے قلاف نہیں ملا کوئی ثبوت جینیو میں پی ام موڈی اور گجرات فسادات پر بنائے گئے بی بی سی کیڈ ڈاکیومنٹری کی سکریننگ اے بی وی پی کارکنوں پر لگا پتھراؤ کا علزہ اور کدربال کا انکشاف کہا ہماری کچھ سرحد پر چین کا قبضہ لالاک دکھا رہے چین سے ہر سال بڑھایا جو آ رہا ہے بزنس ورڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز دیکھتے رہیے بی بی این چیلنگ بی بی این چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی این چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی این چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی این چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ بی بی این ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی این چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی این چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی این چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی این چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی